فائبر کننے کی فوا کننے کی ہے جس نے مال مویشی کے ساتھ دیش کے سرنگے کو نیچے نہیں ہونے دیا تو آج آپ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے دیش دروی کے نارے لگائے غلط الزام ہے ہم پہ کی وفاداری نہیں کرتے غلط الزام ہے ہم پہ کی وفاداری نہیں کرتے ہم محبت باتتے ہیں عداقاری نہیں کرتے اور جب برا وقت آتا ہے وطن پہ اے وطن والوں جب برا وقت آتا ہے وطن پہ اے وطن والوں ہم اپنی جان دیتے ہیں لیکن غلطہ ہی نہیں کرتے پردانمتری جی آپ یہ یاد رکھئے مجھے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ تمام جن میں بولنے والے ہم پر اشت کر لیں گے آئیے ارسٹ کر لیجئے لیکن ہماری بھیسو کو ہمارے مال موویشی کو تو ارسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہمیں ارسٹ کر لیے چاہیے ہمارے بچے مال موویشی کو لے کے آپ کے علاقے کے بار درمے لگائیں گے مجھے بڑے خود رکھنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف دیش کی آلانی کی تیاریاں چل رہی ہیں لیکن ایک طرف سے ہم پردانمتری کا رونا رو رہی ہیں تو یہ بڑے دوستی بات ہے کیونکہ میں یہاں سے پردانمتری جی کو حضیحان ارسلہ جی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو دور رہے ہیں کہ ٹرائبل کومنیٹی وہ کومنیٹی ہے جس نے دھاروں میں دیش کے سرنگے کو سینے سے لگایا ٹرائبل کومنیٹی وہ کومنیٹی ہے جس نے مال مویشی کے ساتھ دیش کے سرنگے کو نیچے نہیں ہونے دیا تو آج آپ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے دیش دروی کے نعرے لگائے پردانمتری جی آپ کی جو گودی میڈیا ہے جو ہمارے ٹرائبل بچوں پہ یہ الزام لگاتی ہے تو میں یہاں سے آپ کو موت اور جواب دینا چاہتی ہوں کہ غلط الزام ہے ہم پہ کہ غلط الزام ہے ہم پہ کہ غلط داری نہیں کرتے ہم محبت باتتے ہیں عداقاری نہیں کرتے اور جب برا وقت آتا ہے وطن پہ اے وطن والو جب برا وطن والو ہم اپنی جان دیتے ہیں لیکن گداری نہیں کرتے یہ میں صحیح دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی سیاست کی چند روٹیاں سیگنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ کھلوان کیا ہے لیکن یاد رکھئے ایک طرف آگھ لاکھ لوگ ہیں لیکن ایک طرف 32 لاکھ لوگوں کو للکانا ہے پردانمتری جی آپ یہ یاد رکھئے مجھے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ تمام جنہیں بولنے والے ان کو ارسٹ کر لیں گے آئیے ارسٹ کر لیجئے لیکن ہماری بھیسو کو ہمارے مال موویشی کو جو آرسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہمیں آرسٹ کر لیے جائیں گے ہمارے بچے مال موویشی کو لے کے آپ کے اپنے کے بار درنا لگیں گے بتائیے پھر کیا کرو گے اگر 35 لاکھ لوگ ہیں تو آپ یہ دھیان دیجئے کہ ان کے مال موویشی کتنے ہوگے تو لاسٹ میں میں اس بات سے رخصت ہونا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے بلاؤ کرتے ہیں پڑے اخوص سے کہنا پر رہا ہے کہ وہ آج ہمارے تقش میں کھڑے نہیں ہوئے دیکھئے ہم سب تمام چھوٹی لیول کے لیڈر ہیں بہت کم لیٹی لیول کے لیڈر ہیں بڑے بڑے لیڈر تمام اتنی چیئرس کو پاڑ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ لینا چاہتی ہوں کہ اگر آج ہمارے بڑے کھڑے نہیں ہوئے تو یہاں جاکھی ایلیکشن آنے پہ ہم آپ کو دفن کر دیں گے کیونکہ اگر آپ کو یہ بڑا اس سے جراب دیں گے لاشت میں میں اس شہر سے رکھت ہونا چاہتی خدا نے آج دب اس قوم کی حالات نہیں بدلی خدا نے آج دب اس قوم کی حالات نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالات کے بدلنے کا بہت بہت شکریہ خدا